مندھیا پردیش کی شیورات سرکار اپنے ایک عجیب و غریب فرمان کی وجہ سے ویبادوں میں ہیں ایم پی میں شکشہ کے بھگوہ کرن کے تمام آروپوں کے بیچ راج سرکار نے اسکولوں کے ساتھ ساتھ مدرسوں میں بھی گیتہ کا پارٹ ضروری کر دیا ہے راج سرکار نے پہلی اور دوسری کلاس میں اسی سیشن سے گیتہ کا ایک ادھیائے جوڑنے کے عادی سوچنا جاری کی ہے عادی سوچنا کے مطابق پہلی اور دوسری کے علاوہ کلاس تھرڈ سے آٹھوی تک کی ککشاؤں میں بھی گیتہ کے شلوک پڑھائی جائیں گے سرکار کے اس فیصلے پر مسلم سنگٹھنوں نے سوال کھڑے کر دی ہیں آج سب سے بڑا سوال میں ہم شیورات سرکار کے اسی پرمان پر چرچہ کریں گے لیکن پہلے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیسے شیورات کے اس پرمان پر دھرم گروں کا گصہ پھوٹا ہے مدرسوں میں چھاتروں کو پڑھنے ہوں گے دیتہ کے شلوک شیورات کے فرمان سے بفرے مسلم دھرم گروں سمجھدار آدمی ہوں تو سب سے مشورہ کر کے کام کرتا ہے ہمارے مشورہ ضروری ہے مشورہ نہیں کروگے پیٹ جاؤگے مشورہ نہیں کرنے سے نقصان ہوتا ہے ہم چھوڑیں گے نہیں بات کریں گے مخالبت نہیں کریں گے اردو کتابوں میں چھپے گیتہ کے شلوک کی انہی پنکیوں نے مدھے پردیش کی سیاست میں بھوچا لادیا ہے مدھے پردیش میں شیورہ سنگھ چوہان سرکار کے ایک فرمان کے بعد اردو کی کتاب میں گیتہ کے شلوک چھپے ہیں مدھے پردیش کے مدرسوں میں پڑھائی جانے والی پہلی کلاس کی کتاب کے پیج نمبر 115 میں اردو میں چھپی کہانی کے آخر میں گیتہ کا یہ شلوک چھپا ہے گیتہ کے اس شلوک کا عرث ہے ایک دوسری کی بھاؤناؤں کا سممان کرنا چاہیے اسی طرح دوسری کلاس کی کتاب کے ادھیائے 17 کے آخر میں گیتہ کا ایک شلوک چھپا ہے آٹھویں کلاس کی کتاب میں تو بھاغوات گیتہ کی پقائدہ ایک کہانی ہے مدرسوں کی کتابوں میں گیتہ کا یہ شلوک اور کہانی آپ پتی جنگ تو نہیں ہے لیکن اس پر شکشہ کے بھاغوہ کرن کا عرث لگا کر اس کا زوردار ویروت کیا جا رہا ہے مسلم دھنگروہ کا گصہ اس بات کو لے کر ہے کہ ان سے سلام اشویرہ تک نہیں کیا گیا اور سرکار نے یہ فیصلہ نہ صرف تھوپ دیا بلکہ کتابیں بھی بھیجوا دی کہ انہوں نے غلطی کری اس میں آہا ان کو چاہی تک کانگریس کو بلاتے مسلمانوں کو بلاتے اور پارٹی کو بلاتے یہ مشورہ کرتے ہیں یہ ان کو ہم کی اس لیے کہ ہم تو کچھ نہیں کرے مقالفہ لیکن موک کی کھائیں گے اس لیے تو ہم نہیں کرنے دیں گے کسی کی بپوتی یا کسی کا راج نہیں چلنا یہاں پر جنتہ کا راج ہے کسی پارٹی کا راج نہیں ہے مدھے پردیش کی شیورہ سرکار پر آروپ لگ رہے ہیں کہ اس نے بے حدی گوپنیے طریقے سے اس فرمان کو لاغو کیا ہے پہلے تو گبچب طریقے سے دو اگست کو اس کی عدیسوچنا نکالی گئی اور پھر چار اگست کو کتابیں بھی چھپ کر آ گئی ظاہر ہے جس طرح سے جلدبازی میں یہ سب کیا گیا اس سے صوبے کی بیجے پی سرکار کی نیت پر شک ہو رہا ہے شک تو یہ بھی کیا جا رہا ہے سرکاری میڈیا سے ملی حالانکہ شیورہ سرکار سے منطلی پر درجہ حاصل کرنے والے مدرسہ بوٹ کے ادھرکش اب سرکار کے فیصلے کا بچاؤ کر رہے ہیں سامردہ ایکتا کی باتیں چھوڑاؤ کے وقتی کانگریس کیوں کرتی ہے باقی پانچ سال کیوں سانت رہتی ہے کانگریس چونکہ کانگریس بوٹوں کی راج نیتی کرتی ہے ہم سیوہ کی راج نیتی کرتے ہیں دو بنیادی فرقیں ہم دونا مدر پردیش کے شیورہ سرکار نے جس طرح سے مدرسوں کی کتاب میں گیتا کے شلوک جوڑے ہیں اس سے کئی سوال اٹھ رہے ہیں سب سے پہلا سوال تو یہ کہ شیورہ نے مدرسوں میں گیتا کے پارٹ کو ضروری کیوں کیا سوال یہ بھی کہ آخر شیورہ سرکار نے بیدھان سوا چناؤں سے پہلے یہ فرمان کیوں جاری کیا کہیں یہ فرمان ووٹ بینک کے لیے تو جاری نہیں کیا گیا اور کیا راج سرکار مدرسوں کو سرکاری مدد کے بدلے گیتا پارٹ کی سیاست تو نہیں کر رہی ہے اگر نہیں تو مدرسوں کو چوری چھپے کیوں بھیجی گئی گیتا کے شلوک والی کتابیں یہ وہ سوال ہیں جنہیں نہ صرف دھرمگرو اٹھا رہے ہیں بلکہ ان کی آواز کو مدرسوں میں پڑھانے کا جو نیڑنے کر رہی ہے اسے لئے کر بھی ناراضگی صرف اسی بات کو ہے کہ پہلے مسورہ جرور کیا جانا چاہیے تھا کیمرمن کملے سمالوی کے ساتھ پرابین دووے بوپال نیوز 24 اور اس وشہ پر باتشکت کرنے کے لیے میرے پاس ایک پینل موجود ہیں جن میں میں آپ کا تعریف کرا دوں مکیش نائک ہیں جو سپوکس پرسن ہیں کانگریس کے ساتھی ساتھ مولانا آکرم جڑ رہے ہیں لکھناؤ سے مسلم دھرم گروہ ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو بتا دیں اور سام شاہ میری خورم آل انڈیا مسلم تیوہار کمیٹی سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آپ سبی کا ہمارے خاص شو میں سواگت ہے شروعات مکیش نائک جی میں آپ سے کرنا چاہوں گی سب سے ہم سوال یہ کہ دکت کیا ہے اس فیصلے کو لے کر کیوں بھی رود ہو رہا ہے اس فیصلے کو لے کر کوئی دکت نہیں ہے دکت ہے اس فیصلہ لینے والوں کی نیت پر چناؤ کے تین مہینے پہلے انہیں گیتہ کی رامائن کی شری رام کی اور کرشن کی یاد آتی ہے اس دیش میں بھوک اگیاں اور اسچہ جیسے گمبیر سوالوں سے دھیان ہٹا کر یہ دھارمک آستھاؤں کا شوشن کرنا چاہتے ہیں دھارم کو راجنے تک اوزار بنانا چاہتے ہیں ساماجک سانتی اور ساوہارد کو نسٹ کرنا چاہتے ہیں جی گیتہ سات سو اس لوگوں کا بڑا گرنت ہے جس میں کرمی یوگ گیانی یوگ بھکتی یوگ اور سنیاز یوگ کی چرچہ ہے یہ پورا دیش ایک سمرد بیویتتہ کا دیش ہے اسنکھ دھرماولم بھی ہیں بھنے بھنے دھرم سنسکرتی اور پرمپراؤں کو ماننے والوں کا اچھا ہوتا کہ بی جے پی کی سرکار اگر سبی دھرموں کے تھوڑے تھوڑے سار کو ایک پرچائی کے روپ میں ویڈیارتیوں کے سلیباس میں سامل کرتا لیکن جیسے ہی چناؤ آتے ہیں یہ دھرم کو راجنیت ایک اوزار بناتے ہیں ساماجک سوہارت کو بگاڑتے ہیں سامپردائی سدبھاؤ کو بگاڑتے ہیں اور الیکشن کو پولرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ جو ووڈ بانگ کی راجنیتی کا ذکر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مولانا اکرم صاحب موجود ہیں مولانا اکرم صاحب میرا سیدھا سوال آپ سے یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی ووڈ بانگ کی راجنیتی کے خاطر ہی بدان سبات شناؤں سے پہلے سرکار دوارہ یہ پیسہ لیا گیا ہے جہاں اس طرح کے جو پیسرے لیے گئے ہیں اس میں کوئی سنجیدگی یا دیش کے لیے کوئی ہتی بات نہیں ہے یہ چناؤں کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور یہ فرقہ وارانہ جو ہماری ہم آہنگی ہے اور ہماری جو قومی ایک جہتی ہے اس کو اس کے ذریعے ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس فیصلے کا صرف ایک مقصد ہے کہ اس سے اوٹو کا دوی کرڑ ہوگا اور اس طریقے سے وہ اوٹ بینک کی ایک طرح سے سیاست کی جا رہی ہے اس فیصلے کے ذریعے اس میں نہ کسی نہ ملک کے لیے کوئی فائدہ ہے اور نہ کسی وشیش قوم کے لیے فائدہ ہے یہ صرف ایک فرقہ وارانہ کارٹ کھیلا گیا ہے الیکشن سے پہلے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے چلے وپکش کا ہم نے پکش سنا ساتھی ساتھ جو دھرم گروہ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی ہم نے سن لیا لیکن سرکار کی کیا دلیل ہے آخر مدھے پردیش سرکار نے مدرسوں میں گیتہ کا پارٹ ضروری کیوں کیا ہے آئیے سن لیتے ہیں ان کے منظری کی دلیل چناؤ آ گیا اس لیے کانگریز کو یہ سب باتیں یاد آ رہے ہیں جو اس طرح کی باتیں کانگریز آج چناؤ کے وقتی کیوں کرتی ہے میں اگر پوچھو کانگریز اس طرح کی باتیں سامبردہ اکٹا کی باتیں چناؤ کے وقتی کانگریز کیوں کرتی ہے باقی پاس سال کیوں سانت رہتی ہے کانگریز چونکہ کانگریز بوٹوں کی راجنیتی کرتی ہے ہم سیوہ کی راجنیتی کرتے ہیں دو بنیادی فرقیں ہم دونوں اور وہ بوٹوں کی راجنیتی میں بھرم پھیلا کر کے بھائی پھیلا کر کے کوئی نہ کوئی اپنے بوٹوں کا لاب لینا چاہتی ہے میں کہنا ہوں کہ دو ہزار گیارہ سے یہ بدیالیوں میں ہمارے یہاں گیان دیا جارہا ہے مکیش جی سنا آپ نے کیا کہا جارہا ہے سرکار کی طرف سے دلیل یہ ہے کہ یہ سامپردائک مسئلوں کو اٹھایا جاتا ہے لیکن ہم بنیادی مددوں کو اٹھاتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی بنیادی مددوں کو اٹھاتے ہوئے اس طرح سے اس ویسلے کو من منا رہی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دھرم سنسکرتی اگر بدیارتیوں کو پڑھانے کے پہلے اپنے منتریوں کو گیتہ پڑھا دیتی اگر راگہو جی کو پہلے گیتہ پڑھا دی ہوتی تو ان کا یہ نرلج جروپ اس سماج کے اور دیش کے سامنے نہیں آتا ساپ ساپ یہ ووٹوں کی راجنیتی ہے ان کا ایک نیتہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہم ہندو راستوات چاہتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہندو راستوات امرد ویبیدتا کا دیش ہے سب دھرم کے دھرماو لمبی اور انویائی اس دیش میں رہتے ہیں اور سمان درستی سے سب کو دیکھنا چاہیے اچھا ہوتا اگر سب ہی دھرم گرنتوں کے کنٹینٹ یہ سلیوہس میں شامل کرتے اور ایک پریچاہ سب ہی دھرم گرنتوں کا پریچاہ ہمارے ودیارتیوں کو ملتا لیکن جیسے ہی چناؤ پاس میں آتے ہیں یہ الیکشن کو پولرائز کرنے کی کوسس کرتے ہیں یہ اب رام کو بھول گئے یہ اب کرشن پر آ گئے یہ گنگا کو بھول گئے یہ گو ماتا کو بھول گئے جیسے جیسے چناؤ پاس میں آتے ہیں کسی نہ کسی بہانے یہ یہ اگر راستوات کی پرکلپنا کو پرجلت کرتے ہیں دیش کو باٹتے ہیں اور ووٹوں کی راجنیتی کرتے ہیں تو مکی جی آپ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی ایک ایسی پارٹی ہے جو اپنے حساب سے سیاست کے حساب سے بھگوان کے پرتی اپنی آستہ بدلتی رہتے ہیں کبھی رام کے پرتی تو کبھی کرشن کے پرتی اس کے علاوہ ہم خود سوال بھی ہیں جو چلا رہے ہیں جو مادہ پردیش کی سرکار کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں انہیں اس سوال کے جواب دینے ہی ہوں گے اور دھرم گروہ لگاتار ریاکشنز دے رہے ہیں اس پر آئیے وہ بھی سن لیتے ہیں زبردستی تھوپو گے ہم پر آپ ہم کسی کے ماتحت یا غلام ہیں کوئی تنخواہ دیرہا ہم کو ہم سرکار کے تنخواہ وار ملازم نہیں ہیں ہم آزاد ہندوستانی ہیں جو ہمارے دھرم اور جذبات کے مطابق صحیح ہوگا انکول ہوگا وہ مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے مانیں تو ہم نہیں کرنے دیں گے کسی کی بپوتی یا کسی کا راج نہیں چلنا ہے یہاں پر جنتہ کا راج ہے کسی پارٹی کا راج نہیں ہے اصاف شاہ میری ہم ساتھ موجود بھی ہیں اصاف شاہ آپ کا بیان سن رہی تھی آپ کو بہت اپتی ہے آپ نے کہا کہ کسی کی کہنے سے ہم نہیں چلنے والے جو ہمیں صحیح لگے گا ہم وہی کریں گے لیکن اس میں اپتی کیا ہے جہاں تک میری جانکاری ہے جو ابھی ہم نے رپورٹ بھی چلائی تھی جو گیتا کی لائنیں اس میں لکھی گئی ہیں کتابوں میں اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کی بھاوناوں کا سممان کرنا تو اس میں حرز کیا لگتا ہے آپ کو اور ایک دوسرے کی بھاوناوں کا سممان کرنے کی بات کر رہی ہیں تو اس میں قرآن کے پارٹ پڑھائے جانا چاہیے گرو گرن صاحب کے پارٹ پڑھائے جانا چاہیے بائی بل کے پارٹ یہ دلیل آپ کی رکھی جا سکتی ہے یہ واقش آپ کا سنا جا سکتا ہے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا پڑھائے جا رہا ہے جس کا مطلب کچھ غلط نہیں ہے تو اس کو سویکار کرنے میں سمسیا کہاں پر ہے جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں جو پروپوزل کہہ رہے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں بینا ویروت یہ بھی کہہ سکتے ہیں ارے ویروت کرنا تو مجبوری ہوگا ہے نا انہوں نے تو تھوک دیا اپنا فیصلہ اصاب صاحب آپ کو یہ روپنا چاہوں گی مدبردیش میں پی جے پی کی سرکار ہے اور سمیت پاترہ نیتا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان سے باتشیت کر لیتے ہیں سمیت آپ مجھے یہ بتائیے کہ آخر اتنا آنن فانن میں ایک فیصلہ کیوں لائے گیا ہے دو اگست کو عدی سوچنا جاری ہوتی ہے چار اگست کو کتابیں بھی چھپ کر آ جاتی ہے اور سیدھے پڑھائی پانچ تاریخ سے شروع ہو جاتی ہے گیتہ کی کتنی جلدبازی میں کیوں ہے مدبردیش سرکار اس فرمان اس پیسلے کو لے کر نہیں مجھے دیکھیں سب سے دو پیشہ ہے پہلا پیشہ تو یہ ہے کہ میں نے اس عدی سوچنا کو ویکتیگت روح سے پڑھا نہیں ہے مگر پھر بھی اگر آپ کہہ رہی کہ عدی سوچنا آیا ہے اور گیتہ پڑھنے کیلئے کہا گیا ہے تو اس میں برائی کیا ہے گیتہ ہی تو پڑھنے کیلئے کہا گیا ہے کوئی ایسا تو نہیں کہا گیا ہے کہ کسی کو کس پرکار مارنا ہے کس پرکار کنورٹ ہونا ہے یا کس پرکار انسانیت کو نیچہ دکھانا ہے اچھی باتیں پڑھنے کیلئے کہا جا رہا ہے اور مجھے وہ فیمس شیر یاد آ رہا ہے کہ گیتہ ہوں قرآن ہوں میں مجھے پڑھ انسان ہوں میں گیتہ ہو چاہے قرآن ہو چاہے بائبل ہو دیکھئے تینوں نے اچھے انسان کس پرکار بنے اسی کا جو ہے پاٹ پڑھایا ہے تو سوہاوی کروپ سے اگر گیتہ پڑھنے کی بات ہوتی ہے تو وہاں ایک منوشی نرمان کی ہی بات ہے کوئی خراب بھی نہیں سکھائی گئے ساتھ ساتھ کچھ کہنا چاہیں گے سمیت پاٹرا سے آپ گیتہ ہی کیوں پڑھائی جائے قرآن کیوں نہیں پڑھائی جائے ہندو چھاتروں کو پڑھائیے آپ پیدہ قرآن ان کو پھر ہم گیتہ پڑھیں گے سرمیت سننے نہیں میں نے سننا میں بہت آدھر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں سچ کہہ رہے ہیں سبھی کچھ پڑھایا جانا چاہیے اور جہاں تک میری نولیج ہے مدی پردیش کے ایڈوکیشن منسٹر نے کہا ہے کہ وہ فیزد مینر میں سبھی دھرمگرنٹوں کے جو ایکسرپس ہیں جو انگ ہیں جس میں بہت اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں ان سب کو ہم آگے پڑھائیں گے اور بڑھاوا دیں گے اور میں خود بھی کونونٹ ایڈوکیٹر رہا ہوں میں نے گیتہ بھی پڑھا ہے سکول میں آج سے بہتوں سال پہلے اور بائیبل بھی پڑھا ہے تو کوئی برائی نہیں ہے میں نے دونوں سے اچھائیاں سیکھی ہیں جہاں سے بھی اچھا گیان ملے اس میں برائی کیا ہے اور ایک بہت بڑی بات میں بتا دوں گیتہ کوئی ہندو دھرم کا گرنٹ پوڑے ہی ہے گیتہ تو ہندوستان اور بھارک ورش کا گرنٹ ہے پورے وشو کا گرنٹ ہے اچھائی کا گرنٹ ہے کسی ایک دھرم کا گرنٹ نہیں ہے وہ اس کے مجھے لگتا ہے اسے کسی پرکار کے دھارمک اینگل سے دیکھنے کے اوشکتہ نہیں ہونی چاہیے مکیش نایج جی سنا خمیت پاترا کیا کہہ رہے ہیں لیکن ساتھیں ایک اور بات شاید آپ کو بتائی ہوگی لیکن درشک کو بھی بتانا چاہوں گی کہ یہ جو فیصلہ لیا ہے مدر پردیش کی سرکار نے اسے مدراز ماف کیجئے گا مدرسہ بورڈ مسلم مدر پردیش کا جو ہے پاس کیا گیا ہے پھر سکولوں میں پھر مدرسوں میں لاغو کیا گیا ہے اس پر کیا کہیں گے یہ مت کہیں گے کہ راشد خان چونکہ تعلق رکھتے ہیں سرکار سے اسی لئے انہوں نے اس کو آران فانر میں رفع دفع کر دیا اور سیدھے پڑھائی شروع ہو گئی آپ کی میرے سے پوچھا دیکھئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ شکشہ کا کام ویکتی میں سمجھ پیدا کرنا ہے اور اس کو دیکھئے شکشہ کا کام ویکتی میں سمجھ پیدا کرنا ودیارتیوں میں اور اس کو آتمنر بھر بنانا ہے شکشہ کا کام ہندو مسلم سکھ ہیسائی بنانا نہیں ہے لیکن اگر سبھی دھرم گرنٹ ہو کے کنٹینٹ اگر یہ سلیوس میں لگاتے تو پرتکریہ نہیں ہوتی کل کے روز یہ کہنے لگے ہندووں سے کہ آپ نماز پڑھنے جاؤ نماز پڑھنے میں کیا برائی ہے کل کے روز یہ مسلم سمدائے سے کہنے لگے کہ مندروں میں پوجہ کرنے جاؤ پوجہ کرنے میں کیا برائی ہے دیکھئے سب دھرموں کی اپنی پرمپرائیں ہیں اپنے ریتی رواز ہیں مانتائیں ہیں اس کے انسار دھرم چلتا ہے پبیتر قرآن گیتہ رامچریت مانس یہ ساربھمک شیطنا کے گرنٹ ہیں کسی ورگ شیطر یا سمدائے کے گرنٹ نہیں ہیں اس درستی سے سبھی گرنٹوں کو گرو گرن صاحب کو یہ پروپوزل اچھا ہے جیسا کہ ہم مولانا آکرم صاحب کا بیان سن رہے تھے کہ آپ پخش رکھ سکتے لیکن سمیت سوال یہ اس لئے اٹھ رہا ہے کہ آپ نے ویدانسوا چناؤ سے پہلے اس طرح آنن پانن میں اس پیسلے کو عمل میں لائے گیا یہ ہم پرشن کرنا چاہ رہے ہیں جو وپکشی پارٹیاں تمام دھرم گرو آپ کی پارٹی پر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ووٹ بانگ کی سیاست ہو رہی ہے اور اسی لئے اس طرح کے پیسلے کو بہت جلدبازی میں لاغو کیا گیا ہے نہیں نہیں مجھے تو بالکل ایسا نہیں لگتا کہ اس نے کوئی جلدبازی دکھائی گئی ہے یا ووٹ بانگ کی راجنیتی سے پریویت ہو کے یہ قدم اٹھایا گیا ہے جہاں تک میری سمجھ سہی ہے کچھ ورشوں پہلے یوگ کا کورس ارتات سوری نمسکار بھی سکولز میں آرمب کیا گیا تھا لیکن اس کا بیرو دعا تھا سمیت آپ کو یاد ہوگا اس کا بہت بیرو دعا تھا جب مسلم بچوں سے کہا گیا تھا کہ انہیں بھی سوری نمسکار کرنا پڑے گا میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں دیکھئے ابھی کچھ دن پہلے سوری نمسکار اور یوگا کو لے کے امریکہ کے کوٹ میں بھی پیٹیشن دائر ہوا تھا اور امریکہ کے کوٹ میں کہا کہ نہیں یوگا کسی دھرم سے کوئی لے جانے نہیں ہے وہ ایک ایکسرسائز کا میڈیم ہے اور اس ایکسرسائز کو کرنے سے یوگا کے مادھیا میں سے سواستلاب ہوتا ہے اس لیے امریکہ کے پورنی یوگا کیا جا سکتا ہے تو سوابی گروپ سے آپ دیکھئے جائے گیتہ ہو چاہے قرآن ہو یا بائیبل ہو میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ کس پرکار ایک اچھے منوشے کا نرمان ہو وہ مہتوپورن ہے آپ دیکھیں یدی ہم مگر کرم کانڈ کرواتے ہیں جیسے میرے پورو وقتہ نے کہا کہ ہم مگر کہیں کہ نماز پڑھئے یا پوجا کریے وہ ایک الگ بھی شئے ہے مگر گیتہ میں جو لکھا ہوا ہے سکتے کہیے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ دوسروں کی مدد کریے وہی چیزیں بائیبل اور گرگن صاحب میں بھی لکھا ہوا ہے یعنی باتوں کو ری اٹریٹ کیا جائے تو اس میں کوئی برا ہی نہیں ہے اور میں ایک بات آپ کو یاد دلاؤں جب ہم اور آپ بچپن میں پڑھتے تھے تو ہمارے ایک سلبس میں ہوتا تھا مورال سائنس مگر آج بڑا درباگی کا وشہ ہے کہ مورال سائنس کو درکنار کر دیا گیا ہے تو اسی کارن سے کہیں نہ کہیں دسمبر سولہ جیسا جو جگنی کانڈ پورے ہندوستان میں ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے میرا ویکٹیگت وچار ہے کہ اس پرکار کے اچھے ادھیاتمک آپ بات کہیں کہیں لے جا رہے ہیں وشیانتر ہو جائیں گے ہم لے